تو جس قوم کا یہ حال ہو وہ قوم کیا دنیا کی طاقتور قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے آج ہمارا علمیہ یہی ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس وہ ایمان کی حرارت نہیں رہی وہ دیانت نہیں رہی وہ روشنی اور وہ دور نہیں رہا وہ ہمارے پاس وہ اجالے نہیں رہے قرآن نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا ڈب دیا ہے ہمارے پاس وہ ڈب نہیں رہا ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے رستے میں رکابت بنی ہوئی ہیں ورنہ ہم اپنے صدر اسلام میں دیکھتے ہیں اور بات کی کہانیاں بڑھتے ہیں تو دھنگ رہ جاتے ہیں امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے تو ایک یہودی آگے بڑھ کے جنازے کی چار پائی کو کندہ دینے کی خواہش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور جو ہی کندہ امام محمد کے جنازے کی چار پائی پہ چھوٹا ہے تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی دین دیا کرتی تھی ان کی میتیں بھی لوگوں کو کلمہ دیا کرتی تھی اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کو اسلام سے ہٹا رہی ہیں میں نے اور آپ نے اپنے رویہ کو دیکھنا ہے اپنے عمل پہ غور کرنا ہے علماء نے اپنے منصف کو دیکھنا ہے جو صوفیاء اعظام ہیں مشایخ ہیں انہوں نے اپنے منصف کو دیکھنا ہے اور جو عوام ہیں انہوں نے اپنے منصف کو دیکھنا ہے تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی ہر کوئی مستِ مائزوں کے تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولتِ عثمانی ہے تم کو اصلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے وہ معززتِ زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے ہو تارکِ قرآن ہو کر ہماری زلت ہماری پستی ہماری زبوحالی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے ناتا توڑ لیا ہے آئیے قرآن سے ٹوٹا ہوا ناتا دوبارہ جوڑیں اور صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں جب صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں گے تو دنیا کی بڑی طاقتیں ہمارے سامنے خم ہو جائیں گی ہم تو تین سو تیرہ ہو کے نہیں دبیتے اب تو دنیا کی ایک بہت بڑی قوت ہے اہلِ ایمان تو آئیے ہم قرآنِ مجید سے اپنے رابطے کو مضبوط تر کریں اور قرآنِ مجید کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کریں دیکھئے ہمارا معاشرہ اس وقت جس بد امنی کا شکار ہے اور جو مالی رسائل اس وقت ہمارے پاس وجود ہیں اور آسائشیں اللہ کی طرف سے اس وقت برست چکی ہیں ہمارے اوپر اس کے باوجود ہر طرف بے یقینی بے نوری اور عدم اتمنان اس کی بنیادی وجہ چونکہ تمانیت دولت میں نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں تمانیت لمبی گاڑیوں میں نہیں ہے سکون کی دولت خوبصورت عورت کے پہلوں میں نہیں ہے تمانیت میں ملے گی تو اللہ کی یاد میں ملے گی تمانیت ملے گی تو ذکرِ الہی میں ملے گی تمانیت میں ملے گی سکون کی دولت ملے گی تو قرآن کے دامن سے ملے گی آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی رسوائیاں ہمارا مقدر ہیں ذلت ہمارا مقدر ہیں اور آج ہمارا وجود امتِ مسلمہ کے لیے ایک داغ کی حسیت لکھتا ہے یہ ایک ایسا دکھڑا ہے کہ میں کس انداز اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں یہ اندر کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دیں اور ہم اس جگہ پہ آ جائیں جس جگہ سے ہٹ کے ہم چلے گئے ہیں قرآن فہمی کا نور اگر ہمارے دل میں اترنے لگ جائے تو ہماری زندگی خود بخود سال ہو جاتی ہے میں کل دیکھ رہا تھا قرآن مجید نے زندگی گزارنے کے دو ذاتیں بیان کر دیئے وطوہ صوب السبر وطوہ صوب المرحم یعنی صبر اور مرحمت یہ دو چیزیں ہیں جو معاشرے کو سکون اور تمانیت دے یعنی معاشرے میں دو طرح کے طبقے ہیں ایک وہ طبقہ جو پریشانی دکھ عذیت پسماندگی بیماری دکھ اور غم میں ہیں اور ایک وہ طبقہ جو خوشحالی دولتمندی اور صحت آفیت اور فراوانی میں ہیں اب دونوں کی ذمہ داریاں قرآن نے پیان کر دیئے اگر ہم اس پہ آ جائیں اور قرآن کی اس تعلیم کو سامنے رکھیں اپنے معاشرے کی راہیں درست کرنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ جندت من جائے جو بیمار ہے پریشان حال ہے دکھی ہے اس کو قرآن تعقید کرتا تو صبر کر اور جو خوشحال ہیں دولتمند ہیں صحت آفیت سے مالا مال ہیں ان کو قرآن تعقید کرتا تم رحم کھاؤ اور اگر مصیبت زدہ صبر کی کوشش شروع کر دیں اور جس کے پاس دولتوں کی آفیتوں کی صحت کی فراوانی ہے وہ دوسروں کے دکھ بانٹنا شروع کر دیں تو آپ بتائیں کہ معاشرے کے اندر کتنا حسن پیدا ہو جائے لیکن ہم نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں عید الفطر کے موقع پر پچھلے سال اس پر مفصل گفتگو کی تھی جو احباب وہاں موجود تھی انہیں یاد ہوگا کہ ہماری عید کیا ہوتی ایک طرف تو خوشیوں کے گھواری ہیں اور دوسری طرف غم کی اندھیرے ہوتے ہیں اور ہم عید بنا رہے ہوتے ہیں ہماری عید جو ہے وہ غریبوں کو پس ماندہ لوگوں کو پریشان دکھی اور بیماروں کو ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا نام حقیقی دیئے اپنی خوشیوں کو خرید لینا اور اپنے خوشیوں کا متوالہ ہو جانا یہ ایک مومنٹ کا مزاج نہیں ہے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے جب ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیپ کا ایک کونہ کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف بیوہ کا غریب بچہ چھابڑی لگا کے کالو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے بچوں کے جذبات تو ایک جیسے ہوتے ہیں وہ ایک رہ سے سوچتے ہیں ہر بچہ بچپن میں بادشاہ ہوتا ہے اگر امیر کا بچہ کھیلنے کو چاند مانگتا ہے تو یہ عارض غریب کے بچے کے بھی ہوتی ہے یہ عید کے دن بھی تفریق ہم نہیں مٹھا سکتے میں نے کرن نام اس عورت کی مثال دی تھی جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی اور وہ کانچ کی چوڑیاں بھی فراہم نہ کر سکا تو اس نے خودکشی کر لی بچی کے عمر ساتھ سال تھی کیا وہ معاشرے کے کندوں کے اوپر بوجھ نہیں ہے اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی اور آقا کریم نے تو یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسایہ کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شورب ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے وقت میں وہ گوشت پکاؤ کہ ہمسایے کے بچے اگر مچل پڑیں اور انہوں نے زد کر لی اور غریب باپ ان کی زد کو پورا نہ کر سکا تو ان کے دکھوں کا مداوہ کس کے پاس ہے یہ شریعت کا مزاج ہے عید کے دن عید کی رات جو موانست کی رات ہے جو محبتوں کی رات ہے دکھ لوگوں کے بانٹنے کی رات ہے وہاں بے چرار گھروں کا رخ کرو اور جن کے گھروں کے اندر سکون اور تمانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جن کے گھر کے اندر خوشی نام کی کسی چیز کا بصیرہ نہیں ہے عید کے دن وہ دکھی گھر ڈونڈو اور محبتیں جاکہ ان گھروں میں تقسیم کرو اور عید کی خوشیوں میں اگر ان کو شامل کر لیتے ہو تو یہ قرآن کا مزاج ہے وَطَوَا صَوْبِ صَبْرِ وَطَوَا صَوْبِ الْمَرْحَمَةِ ایک طبقہ جب وہ بھی واوے لنا کرے دکھ آ جائے تو دکھ کو برداشت کرے اللہ دکھ پر صبر کرنے پر بیجر رکھا ہوا ہے ایک قاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہو یہ حضور مرگی کے دورے بڑھتے ہیں تو میرے لئے دعا کرو کہ میں جب گرتی ہوں تو میرا سطر بھی کھل جاتا ہے تو حقر کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دوں اور اگر تو صبر کر تو تو یہ اللہ جنت عطا فرمائے گا اس نے عرض کی حضور مجھے جنت والا سردہ کو بھول ہے مجھے کہ یہ مرگی کے دورے پڑھتے رہیں لیکن صبر کروں گی جنت مجھے مل جائے لیکن اتنا ہے کہ عورت ذات میں جب گرتی ہوں تو پردہ کھل جاتا ہے یہ عرضو ہے کہ پردہ سطر نہ کھلے فرمایا ہاں سطر نہیں کھلے گا لیکن مرگی کے دورے بدستور موجود رہیں گے آقا کریم نے اس کو جنت کی بشارت دی یہ تھے وہ لوگ جن کا اللہ پہ یقین تھا جنت کے وعدے پہ اتمنان ہے اور جنت کے وعدے پر اپنی بیماری کو قبول کر رہے ہیں ہم تھوڑا سا دکھ جھیلتے ہیں تو واب اللہ مچا دیتے ہیں قرآن نے دونوں کو جو ہے وہ آئینہ دکھایا اور رستہ بتلایا کہ جو محروم طبقے ہیں غریب طبقے ہیں دکھی طبقے ہیں وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے وہ اپنی غربت کو تماشا نہ بنائیں اور دوسری طرف جن کو دولپ کی فراوانی دی گئی ہے جن کو صحت و آفیت دی گئی ہے وہ اپنے آفیت قدوں میں بیٹھ کے ایت کی خوشیاں نہ منائیں بلکہ وہ ان لوگوں تک پہنچے جو دکھی ہیں جن کے گھروں کے چراب مجھے ہوئے ہیں جن کے گھر کے اندر روشنی نام کی چیز کوئی نہیں جس کی گھر کے اندر سے زیائیں اور خوشیاں روٹ ہوئی ہیں وہ ان کی خوشیاں ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کریں عرش کا رب بڑا میں عربان ہوگا ان کے اوپر اپنی چھم چھم رحمتوں کا نزول فرمائے گا آئیے ہم عید کے روز اس عظم کا اعادہ کر کے دکھی اور مسیبت زدہ اپنے غریب رشتہ داروں کو اور اپنے معاشرے میں اپنی گلی اور اپنے محلے میں جو دکھی لوگ ہیں ان کی آنت کے لیے میدان میں نکلیں یقینا یہ بہت بڑی نیکی ہے میں حضرت سید آشا صدیقہ دی اللہ تعالی عنہ کہ حوالے سے وہ روایت عرض کیا کرتا ہوں ایک دن محبوبِ خدا کا درہر احمد جوش میں آگیا فرمایا آشا جو مانگنا ہے مانگ لو عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے باپ سے مشورہ کروں کہا جاؤ کر لو سیدنا صدیقہ اکبر کی خدمت میں حاضر دیں اور کہا حضور کا درہر احمد جوش میں اور آقا فرمایا آشا جو مانگنا ہے مانگ لو مجھے بتایا جائے میں حضور سے کیا مانگو آپ انتخاب فرمائیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور سے کہنا کہ میراج کی رات قربت خاص میں اللہ نے آپ سے جو خاص باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتاتے ہیں یہ میری ڈیمانڈ ہے یہی میری چاہت ہے آج یہ میں آپ سے طلب کرنا چاہتے ہوں حضرت امول امنین حاضر ہوں اللہ حکر حضور نے پوچھا عائشہ مانگو جو مانگنا ہے عرض کی حضور میراج کی رات جب قربت خاص میں آپ پہنچے تھے اور آپ کے مالک نے آپ سے راز و نیاز کی کچھ باتیں کی تھی میری عرضو ہے ان راز کی باتوں میں سے ایک بات مجھ کو بتا دیں حضور مسکرانے لگے اس بات پہ عبو بکر صدیق کا انتخاب کیسا ہے اور پھر اگر وہ راز کی بات بتا دوں پھر راز راز تو نہ رہا لیکن چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا فرمایا عائشہ سنو جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے جو خاص باتیں فرمائیں ان میں سے ایک بات یہ تھی اے میرے محبوب اگر تیری امت میں سے کوئی شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا تو میرے اوپر لازم ہے کہ بغیر حساب کے جنت اتا فرما دو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں بہت خوش ہوئی حضرت صدیق اکبر نے بتایا ہوا تھا کہ جو حضور کہیں وہ مجھے ضرور بتایا حاضر ہوئی اور آکے کہا آپ رونے لگے کہا بات رونے والی تو نہیں ہے بات تو خوش ہونے والی ہے بساؤ کا کسی کا دل ہم جوڑ دیتے ہیں کوئی کسی اکرزہ دے دیا دکھی کے کام آگے کسی بھوکے کو کانا کلا دیا یہ تو کام بن گیا جنت کے راستے آسان ہوئے کہا میں اس کو دوسرے پہلو سے دیکھ رہا ہوں تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں میں اس کو ذرا معقوس دیکھ رہا ہوں اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے اللہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ جنت میں بھیجے گا تو اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے عمل سے اپنے رویے سے کسی کا دل تو نہیں توڑتے ہم عید کی نمائشی سنداز سے تو نہیں کرتے کہ غریب کو اس کا دکھ زیادہ لگنے لگ جاتا ہے وہ کسی مفقر نے کہا تھا نا کہ آپ اپنی آسائش نہ چھوڑیں نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کے دکھ قتم ہو جائیں لیکن ہم نے کبھی اس نقطہ نظر سے نہیں سوچا آئیے ہم معاشرے کی اس اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لئے عملی طور پر کوشش کریں یہ ایک اہم پیغام تھا میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا اس پیغام کو لے لیں پلے باندھ لیں اور اس کو گلی گلی پہنچانے کی کوشش کریں اور معاشرے کے دکھ بانٹے یہی بہت بڑی نیکی ہے اللہ مجھے آپ کو تفیق عمل عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اور قرآن کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق ہم اللہ کے بڑی نیچ کی کوشش کریں